السلام علیکم اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت ہے نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے یہی وجہ ہے کہ اچھے خوابوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد و سنہ بیان کرے ایک حدیث میں اچھے خواب دیکھنے پر خوشی کا حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ خوش ہو اور کسی محبت کرنے والے سے بیان کرے جب انسان سوتا ہے اور وہ کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے پھر جب وہ اڑتا ہے تو اس کی طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے اس لئے ہر انسان یہی چاہے گا کہ میں اچھے اچھے خواب دیکھوں تو اچھے خواب دیکھنے کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے اچھا خواب دیکھنے کے چند طریقے اور آداب ہیں جن پر عمل کر کے انسان اچھے خوابوں کو اپنی نیند میں دیکھ سکتا ہے پہلا عدب کہ انسان راستگوئی کو اپنائے یعنی سچائی کو اپنائے جھوٹ سے بچے اور اپنی زبان پر سچائی کو لے کر آئیں دوسرا عدب وضو کی حالت میں سویا کرے تیسرا عدب دائیں کروٹ پر سنت کے مطابق سویا کرے چوتھا عدب ان چھے صورتوں کی تلاوت کر کر سوئے صورت الشمس صورت اللیل صورت تین صورت الاخلاص صورت فلق اور صورت ناس پانچمہ عدب اللہ تعالیٰ سے اچھے خواب کی دعا مانگی جائے اور وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من سیئے الاحلامی واستجیر بکا من تلاعب الشیطانی فی الیقزت والمنامی اللہم انی اسألک رؤیا صالحة صادکة نافعة حافظة غیر منسیت اللہم ارنی فی المنامی ما احب تو یہ ہے اچھا خواب دیکھنے کی دعا سونے سے پہلے اس دعا کو بھی پڑھ لیا جائے اور باقی آمال بھی کیے جائیں تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انسان اچھے خواب دیکھنے والا بن جائے گا